وَانْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَرْضِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہ قَالَ قَالَ عَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَ جَعَالَ زُرِّيَّتَ اُلِّي نَبِيٍ فِي سُلْبِهِ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ جَعَالَ زُرِّيَتِي فِي سُلْبِ عَلِيْجِ بِنِ عَلِيْتَالِبِ سُبْحَانَ اللَّهُ عَلِيْتَالِبِ وَعَنَا دِلَّهِ ابنِ عَبَّاسِ عَلِيَ اللَّهُ عَلَىٰ عنہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَسَلُ اَهْلِ بِيْتِی مَسَلِ سَفِينَةِ مُوْحِم مَنْ رَاقِبَ فِيهَا بَقَدْ لَجَا وَمَنْ تَخَلَّ وَأَنَهَا حَلَقَ اَوْ غَرِقَ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسُلَّ وَعَنِ الْعَبَاسِبْنِ عَبْدِلْ مُتَّلِبْ رضی اللہ تعالی عنہو قال قلتو جَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَّا عَلَيْكَ وَسَلَّمَا اِنَّا قُرَيْشًا اِذَا لَقِئَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا لَقُوْهُمْ بِبَشْرٍ حَسَنَ وَإِذَا لَقُوْنَا لَقُوْنَا بِوَجُوْءٍ لَا نَعْرِفُهَا فَغَدِبًا النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْهِ نَفْسِ بِجْدِهِ لَا يَدْهُلُوْهُ قَلْبَ رَجُلٍ قَلْ ایمَان حَتَّى يُحِبَّةٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِقَرَبَةٌ سُلْحَانَ او قُمْع قَال وَعِنْ زَيْدِ بِنِ الْقَوْمَ رَبِي اللَّهُ تعَالَ عنهُ قَال قَوْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوْمًا خَطِيبًا بِمَائِنْ جُدَّةَ بِمَائِنْ جُدَّةَ بِينَ جُدَّةَ هُمَّ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ فَحَمِدَ اللَّهُ تعَالَى وَاسْمَعَ عَلَيْهِ وَمَعَاذَةَ وَذَّكَّرَةَ ثُمَّ قَالَ أَمَّ بَعْدْ عَلَا يُّهَ النَّاسِ اِنَّمَا عَنَ بَشَرٌ يُوشِقُ يُوشِقُ اِنْ يَعِيَ رَسُولِ رَبِّي فَأُجِيب وَعَنَ الطَّارِ اُنْ فِي اُنْ سَخَلَيْхُ سُبْحَانَ اللَّهُ اَوَّلُهُمَا قِتَابُ اللَّهُ فِى الْحُدَى وَالْنُورِ فَفُوزُو بِكِتَابِ اللَّهِ تعَالَى وَاسْقَنْسُفُو بِهُ حَنْثَ عنَ اَكْتَابِ اللَّهِ تعَالَى وَرَبَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَلِمُ سَلَّب وَإِقْرَاتِ عَلُوَيْتِ عُزَقِّرُكُمُ اللَّهُ فِي عَلِ بَيْتِ عُزَقِّرُكُمُ اللَّهُ فِي عَلِ بَيْتِ عَزَقِّرُكُمُ اللَّهُ فِي عَلِ بَيْتِ ایسے گلتے ہیں ہاتھ چھوٹے کہہ دیو سبحانہ مخت میں بخشش ہوتی ہے تو چھوڑنی نہیں چاہیے مخت میں فریع میں مغرب دیو نا سرکار کو اللہ اکبر اعلا حضرت حضرت حمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشار برماتے ہیں وہ حبیب پیارات و عمر بر فیض و جودی سر بس ہس تو اُڈی کڑی غلے کے حضور نے جہے میری عدیس پڑی تجہ سنی اللہ ہم دو آنے چیرے انشادام رکھے یہ سے بڑا فیض جود کونسا ہے اے حضور کی بات سنو اور مسکراء پڑھو اور خوش ہو جاؤ یہ یعنی سڑی آقا دیئے اللہ بخشتا گئے اللہ اللہ نعرہ نعرہ رسول اللہ ربائت 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 اتنا مجھا بولیں یہ پیر محالت مذہب ہوتا تھا ربائت ربائت لبائت ربائت 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 لبائی یا رسول اللہ من حبہ آزین وعباؤما وعمہما انہوں معی فی جنتی جو مرکیا وعنی عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتی باطمہ سلام باہر ابنتی باطمہ براؤ آدمیہ لم تہر ولم تتمس انی سمیت ہا فاتمہ لعن اللہ تعالیٰ قد فاتمہا وزوریتہا ومہتیہا من النار سبحان اللہ کیا بات ہے اوہ ومہتیہا ان اللہ وملائکتہ ویسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنو سلو علیہ وسلم تسلیم ایک زمان چکنا رہے پڑے اللہ وصد اللہ اب پڑے السلام علیہ وسلم علیہ وسلم پڑی دیں پڑی دیں پڑی دیں پڑی دیں السلام علیہ وسلم علیہ وسلم پڑی دیں انہوں شبہ پڑے دیں اور جنطیوں میں نام ٹھواتے جائیں علیہ وسلم لہااں سجد میں پڑے گائیں اللہ کی آمت اپنے دھامن میں بھرتے چلے ہیں حمال اللہ وصد علیہ وسلم اللہ iegen جان صد میں رحمت العالمین وعلى آلقا و صحابتا یا سیدی یا سیعر بعض جنت کہیں بہرے مدعفانی آلی بے جن نظرات والا عدد کے بھائی جان حسن رضا صاحب کا خلام آتا ہے وہ میرے ساتھ پڑھیں جنہیں نہیں آتا ہے وہ سنے آپ کو لوگ بڑھیں باب جنور وقت کے بہرے مدعفانی آلی بے آپ نے علماء کو یہاں کریں اور یہ آجی سیمان کو پیسے کریں اگر ابھی دین کی سمجھ نہیں آئی تو انہیں سمجھائیں آپ نے جمعہ جو آگیاں کہ آجی آپ میری عزت روڑ دیں اللہ دی قسم چاہ گا پکڑ کے علماء لپن ہے بھائی جان بھائی کیسا ہے آپ جنہیں ہیں آجی سیمانو پچھے رکھوں علماء معلم حلم علم آلم ہے بلکل آجی سیمانو پچھے ہو بس یہ ہوئی ہے ہے تو بات ہوتی ہے میری بچیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر تو پہلی میں انکاری شروع کر رہے تھے مولا علی آئے کون آئے موسن عمام آمد بن عمبل میں یہ روایت موجود ہے مولا علی آئے جگہ کوئی نہیں سی اور مولا یہاں بیٹھو تو مصطفیٰ مسکرا پڑے اور مسکرا پڑے کہا فضل والوں کو چاہیے فضل والوں کے قریب بیٹھیں جس محفل میں علماء کے عزت اور توقیر نہ ہو وہ محفل سے ہوئی نہیں یہ بات زیر میں رکھنا میرے بلغسو یہ ساتھیوں کو در زیادہ انہوں نے زیادہ مسدیر پھینچ ان کی رقاب کو علماء کو آگے بٹھاؤ اور وہ مریض بھی نلائک اور نکھٹو ہے جو سے یہ اطران نہ معلوم ہو آپ کی عزت اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جو میرے مریض ہیں اور میری عزت آپ کے پاس ہے اللہ کے ازن سے تو ایسا کام کرو جسے نیک نامی بلند ہویا ملکر پڑیں ملکر پڑیں مدہ خانِ اہلِ بیت تم کو مجدہ نارکا ہے دشمنانِ اہلِ بیت تم کو مجدہ نارکا ہے دشمنانِ اہلِ بیت جن کی پاکی ہی کا خدا ہے پاک کرتا سیدِ اہلِ بیت سبحان اللہ جن کی پاکی ہی کا خدا ہے نما یرید اللہ لِجُزِ بَانْكُمُ الرِّجْسَ عَالَ الْبَيْتِ وَيُتَخْهِرَكُمْ تَقْهِرًا جن کی پاکی ہی کا خدا ہے پاک کرتا ہے نیا آیا یہ تقل ہی رشکے ظاہر ہے شانِ اہلِ بیت بیت اجازتن کی گھر جبیل بھی آتے نہیں بیت اجازتن کی گھر جبیل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں جسو شانِ اہلِ بیت بلو قدر والے جانتے ہیں جسو شانِ اہلِ بیت بلو قدر والے جانتے ہیں جسو شانِ اہلِ بیت جسو شانِ اہلِ بیت سبحان اللہ جسو شانِ اہلِ بیت جسو شانِ اہلِ بیت سبحان اللہ اللہ بات دے ہیں یہ تمام تعریفیں بھائی جس نے پوری کائنات فقط مصطفیٰ کے لئے بھائی سبحان اللہ قبضہ سرکار کا رکھا زمین پر بھی قبضہ مصطفیٰ کا آسمانوں پر بھی قبضہ مصطفیٰ کا سبحان اللہ ہم جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمسہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کر کے سورج میں حکم جتا ٹھہر جا پتہ ارشہ ارشہ وہ اسی لبے رکھ گیا جابر کہتے ہیں میں عرض کی تیسوڑیا یہ دیا ہے تو مصطفیٰ نے اس قرآن پر برمایا قبضہ رب نے مجھے عزمانوں پر سبحان اللہ پوری کائنات پر جنہیں قبضہ دیا کائنات کو جس کی حاصل بنایا کائنات کے لیے جن کو بنایا جن کا نامِ نامی محمد رکھا وہ نام کے جو جنت کی تعلق کی چابی ہے وہ نام کے جو مغفرت کی چابی ہے وہ نام جو رحمت کی چابی ہے وہ نام جو اللہ کے کرم کی چابی ہے وہ نام جو رب کی رحمت کو جوش دیناتا ہے وہ نام کے جس کا وچیلہ آدم نے پیش دیا تو ایک لمر کے عبدالنقش خوفا اللہ 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 وہ نام کے جن کے وسیلے سے عجوب پاک نے اپنی مرض میں شباہ طلب کی براہ وہ نام کے ایک نبی پاک سلسلالہ فرماتے ہیں قسم مجھے میرے رب کی رب نے میرا نام کسی نبی کو بھی نہیں تیا با 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 کسی حسول اور کسی پیغمبر کو نہ دیا یہاں تک کہ میرا عیم محمد رکھا اور حالی میرا نام محمد نہیں ہے فرمایا میرا نام اس بس کی بنا پر محمد ہے کہ رب نے چکنی طریق میری کی ہے کسی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے امتین آتھ رکھے کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ عربان صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ کا کوئی نہیں اللہ صلی اللہ خلقہ خلقہ بجانہی بگرم فرقہ سمجی علاہم فرقہ تین بجانہی بھی غیرم فرقہ سمجی علاہم قبائلہ بجانہی بھی غیرم قبیلہ سمجی علاہم وجودہ بجانہی بھی غیرم بیٹوں و غیرم نصبہ انا خیارم منخیارم 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 سبحان اللہ حقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے قبیلے بنائے تو قبیلہ سب سے بہتر میرا رب تعالیٰ نے قوم بنائی تو قوم سب سے بہتر میری رب تعالیٰ نے خاندان بنائی تو سب سے بہتر خاندان میرا رب تعالیٰ نے خشود بنائی ، تو سب سے بہتر بیت میرا فرمای؟ نصر میں بھی محمد کے برابر کوئی نہیں ہے حرمگی نصر إلى محمد بچام اللہ حرمان لا عنا عیسیت رضی اللہ علیہ وسلم عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جمیرہ عنی اسلام قام منہ را راہوا محمد سچے فیوری سچی تھی سچے نبی نی سچی تھی سچیا مہمونہ بھی سچی ہاں ہماریشہ رفیت اللہ تعالیٰ آن ہاں برناتی ہے کون آئشہ کون آئشہ کون آئشہ کون آئشہ کون آئشہ یہ بھی اہل بیعت میں ہے اہل بیعت کا بھی ذکر ہوگا یہ بھی اہل بیعت میں ہے حسول اللہ نے فرمایا تین رات میں نے جبریلِ امی کو آتے ہوئے دیکھا وہ ایک صورت لپیت کر میرے سامنے لے آیا اور مجھے قادرہ کپڑا ڈاکے وے کھو تو سی تو جب میں نے کپڑے کو کھولا بارے گا بارے گا بارے گا کپڑے کو کھول کے دیکھا تو کپڑے میرے آئشہ کھول کے دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ بارہ مولانا اللہ تو آتا کر کے گئے سبحان اللہ تو سومی پیرو آجیںّving آجیں آجیں یونو کی نقم حق محمد یا محمد ordnung حق محمد یا محمد آپ کھلا کر لا حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد یا محمد اے hill اے hill یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں جبریل میں کسی اور بیوی کے پاس کٹھ رہا ہوں تو آنے سے کتراتا ہے جانت لیتا ہے میں اٹھ کے انادہ ہو جاتا ہوں یہ عائشہ وہ ہے کہ جس کے بسترے پر میں بیٹھا ہوں تو جبریل وہاں بھی آ جاتا ہے یہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فرماتی ہیں میں نے سرکار سے سنا سرکار کو جبریل لے آ کر کہا ہم نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے اور ہم نے زمین کے سارے مغرب دیکھ لیے چھوڑیاں نہ مشرقاں جس تیرے نال گا نہ مغرباں جس تیرے نال گا بے شکولے صدرہ والے کہ چمن جہاں کے کھا لے سبھی میں نے چھانے ڈالے تیرے پایا کا نفایا سبحان اللہ یاد رکھنا امام حسنو حسین کی حصیلت سننے سے کھا لے یہ باتیں دماغ میں ذہن نشیل کر لو تب سمجھ میں آئے گی حسن کیا ہے تب سمجھ میں آئے گی حسین کیا ہے تب سمجھ میں آئے گی نسل مصطفیٰ کی عزت کیا ہے نسل مصطفیٰ کا اترام کیا ہے نسل مصطفیٰ کی تعظیم کیا ہے نسل مصطفیٰ کی توقیل کیا ہے نسل مصطفیٰ کی ستوت کیا ہے نسل مصطفیٰ کی شان کیا ہے وہ ایک مصطفیٰ کی نسبت کی بنا پر کی عظمت والے ہیں نہ مصطفیٰ جیسا بلیئے نہ ان کی رسپک جیسا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ پہلے یہ مسئلہ ذہنشین کر لیں دے حضور کے ساتھ کا کوئی دوسرا نہیں ہے اینڈ کر کے بولو حضور دے نالزہ کوئی دوسرا نہیں ہے آیا تھوڑا ساتھ دیو میرا حضور دے نالزہ کوئی دوجہ نہیں ہے اینڈ بولو گے جاگوں ترہ ترہ کے مفتگوہ سوامان بیس نبی پاک دے نالزہ کوئی دوسرا نہیں ہے واللہ العظیم حضور جس گڑے پر کھچر پر سوار ہوتے آلہ حضور بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جلد نمبر تیس بتاوائے رزویہ شریف عبداللہ بن عباس رابی بیان کرنے والے جڑے دا فنا فر رسول آمد آمد رضا بریلوی آلہ حضور بریلوی فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی پاک جس کھچر پر سوار ہوتے جس اونڈ پر سوار ہو جاتے اور جس نراز گوش یعنی یہ سوار ہوتے اور اتر جاتے پھر سائز مگی نہ وہ بیمار ہوتا نہ وہ بورا ہوتا آلہ حضور بریلوی سبعان اللہ نبی غچر پر سوار ہو تو اسے عظمت ملے نبی گھوڑے پر سوار ہو اسے عظمت ملے نبی گھوڑے پر سوار ہو اسے عظمت ملے نبی ہونڈ پر سوار ہو اسے عظمت ملے نبی گراند پر سوار ہو اسے عظمت ملے تو جو خود نبی کے پتے پتے دے اسمان اللہ کیا بات ہے جانال اللہ کیا بات سمجھ آ رہی ہے گلدی کے لیے بات سمجھ آ رہی ہے حضور دینار کا کوئی دوسرا نہیں نہیں اینڈ کر کے بولو دوسرا نہیں ہے کوئی چھتے چھتے پکشے جاؤں گے آنکھوں کے صحیح حضور بے مثل ہے حضور بے مثل ہے حضور بے مثل ہے سارے بولو سارے یہ تو کوئی بددین تو اٹھے میں چاہ گیا تو انہوں ہوت سارو حضور کے ساتھ کا کوئی دوسرا نہیں ہے اور نبی پاک کے نالدہ دوسرا نہیں ہے ایک حضور دی سمجھ سے آپ میرے نماغ سنو میں قلم ترکت ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں حدیث سنو علماء تو آپ کے کلے کے پھٹ جائیں صحابہ اکرام نے اتنی محبت کیا مستویٰ سے آپ کے توٹے اڑ جائیں اگر میں وہ روایات بیان کروں سینے پہ رکھو ہاتھ میں پڑھنے لگا انہوں آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کی محبت جو صحابہ کے دل میں ہے وہ اگر میں بیان کروں آپ کے کلے کے ہر جائیں صحابی قرام ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکانا یدرے وہ غلامہ یہ اپنے غلام کو مار رہے چھے بکالا اوزو باللہ غلام نے آگے سے کہا اللہ کے لیے مجھے چھوڑ انہوں نے نہیں چھوڑا اس نے پھر کہا اللہ کے لیے چھوڑ غلام نے نہیں چھوڑا یہ عدید سنو صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم سیاد سکتہ کی روایت ہے بابی کی ماں مر جائے گی بابی کیا ناکہ 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 مسلم مسلم کی روایت ہے کہ اس غلام نے کہا آوزو باللہ اللہ کے لیے چھوڑ اللہ کی پناہ مجالا جدر بہو یہ مارتے رہے حتیٰ کہ اس نے کہا آوزو بالرسول اللہ خدا کے لیے چھوڑ دے تو نہیں چھوڑا جب کہا تو محمد کے لیے چھوڑ تو پھوڑا پھر اللہ 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 یادی 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 ناکہ 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 یادی مجالی میں نے لکھنیاں میں چاہتا ہوں پیر مال کی گلی گلی میں یہ نعرہ گونجے آپ کی آواز کرو میں جائے نعرہ ناکہ رسال یادی اللہ ہو گئے ہیں جی ترہواراں دو باقی نارا ہے رسال لو جڑا جڑا بندہ پنجتن پاک روم بندہ ہے مارے زور سارا آخری ڈلا مامے روم نکل دیئے نکل دیئے وضور دیئے نا کے جان دیئے نارا ہے رسال اگر ہم یہ حضیح شریف نے نکال کے دیئے تو ہماری بہتر کارٹ کے ادھر تین محل کے چوک میں لکھائی جائے اور اگر یہ سہائی ستہ میں حدیث موجود ہے تو صحابی نے اللہ کے نام پر کیوں نہیں چھوڑا اور حضور کے نام پر کیوں چھوڑا اور زمین تنہی نہیں مصطفیٰ سامنے چھڑے ہوئے ہیں حضور نے فرمایا وَاللَّهُ عَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْ قَالَيْكَ اللہ اس بات کا زیادہ حق دار ہے تو وہ زیادہ قوت والا قدرت والا ہے جتنی تیرے گناہوں کے قدرت ہے تیرے تو ڈبل اللہوں کے قدرت ہے حضور کے اس کہنے پر اس نے اپنا غلام ازاد کر دیا مگر میرا سوال ہے حضور نے منع کیوں نہیں کیتا ایسے سوال ہے اگر صرف کیا کا مصطفیٰ رکھوے اگر صرف کیا مصطفیٰ رکھوے عَلَا نَوْلَّ جَوْ نَوْی سَدِیدِ اللہِ مِنْ تُنْ فِي بِنُ تُحمِ دُّ جَبْا سُسَنِ مِنْ تَوْفِلْ بِنَّوِ مِنْسَانِ مِنْ تُنْ تَقْهَ نُوْحِدٌ مصطفی میں کوئی آپ کو لڑانے نہیں آیا ہوں مگر میں آپ کا ایمان بچانے آئے ہوں رسول اللہ سے محبت نہیں تو پھر کچھ بھی ہینٹ کر کے بولو پھر کچھ بھی پھر نمازیں بھی پھر روزیں بھی پھر حج بھی پھر زکاتیں بھی پھر قسمیاں بھی مسلح بھی مسجدیں بھی مدرسری وہ تم بھی میں بھی وہ جو بچا ہوا ہے مصطفی بچا بے شک بے شک بچانے والا اللہ ہے اب پر بچانے والے مصطفی ہیں بچانے والے کون ہے مصطفی بچا بولو بچانے والے مصطفی اے جے تو ان سمجھ نہیں آئی تمہیں بہاری شریف پڑھ دیا مصطفی میرے کلیتے کے ٹکڑوں جیرانہ کا مال تقسیم ہوا حضور پاک نے انسار کو ان ایام میں کچھ نہ دیا کچھ انسار کے من خیال آیا اور آلہ حضرت کے تو الفاظ یہ ہیں کہ یہ مقضاء اشاق ہے اللہ کرے اے دا ان منہ میں سمجھ آجائے چونکہ آلہ حضرت نے کہا جیدی ہے نا وہ ادنا حضرت پیورو ہی سمجھنے آلہ حضرت کی بات سمجھنے کے لیے پیورت مادہ آلہ ہونا ضروری ہے تو پیورت استاز کا بھی آلہ حضرت کیا کہتے ہیں اے او جنہیں میری بیتالی سال عمر گدریئے بیتالی سال عمر تو میں نے قسم قرآن شریف کی زیروں کے زبروں کے شدوں کے مدن دی میں پچھلے دو سو سال سے لے کر ابھی تک میں نے اس مندے کے پلے کاش کے رسول نہیں اللہ 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 جو جتے جتے مریدے انہوں نے کل پہڑی میں لگ جائے بیتالیوں نے بلے بلے نے اترو پر جنے آپری بلے بلے نہیں ترائی سکار بھی بلے بلے کیا اے آلہ حضرت بلے لیے آپ فرماتے ہیں یہ مقتضاء اشاق ہے کہ جب محبوب کا کرم دیکھتے ہیں تو پھر جیسے کہتے ہیں کہ یہ کرم ہم پر کیوں نہیں ہوا اس مناہ پر کچھ انسار نے بات کی حضور پاتھ کی طبعی اکنس پر وہ الفاظ ناغوار گزرے تو سنیے بحاری شریف کی حدیث میں نے کہا بچانے والا رب ہے بچوانے والے مصطفح دینے والا رب ہے دلانے والے مصطفح سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی نہیں چھوڑنے والا رب ہے چھوڑانے والے مصطفح یہ سارے ہن کو جی زبانہ بچوں میں سننا چاہنا چھوڑانے والے مصطفح نہیں سارے بولے ہاتھ کھڑا کر کے بولو چھوڑانے والے مصطفح یہ سارا رب ہے دلانے والے مصطفح بچا چھوڑتا وہی ہے چھوڑانے والے مصطفح دوسری کوئی بات نہیں میرے قلیجے کے ٹکڑو حضور نے اٹھ کے خطبہ دیا حدیث محاری میں موجود حدیث محاری شریف میں موجود پھر سنو حدیث محاری شریف میں موجود پھر بولو حدیث محاری میں موجود میں کوئی نہ پاگل ہوں نہ آپ کو پاگل سمجھتا ہوں لیکن میں اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں یاد کر لو ذہن نشین ہو تاکہ جب دنیا سے جاؤ تو سامنے پیش نظر صورت مستحق حضیظ محاری میں موجود ہے حضور اٹھے کھڑے روئے حضور نے فرمایا یا ماشاء الانصار اے انصار کے گروہ اے جنہیں سنگی عربی سنگی علیہ آیا غور کرو یہ نہیں آمدی میرا قصور کوئی نہیں کوئی قصور نہیں یہ تو انظرہ آبا بھی لگی ہوئے یا کوئی ملونٹا گستاق اگر میری بات تک پہنچے تو اس محاری کے حدیث کے علفاظ پر غور کرے برمجلہ ماشاء الانصار علم نجدکم دلالا فعداکم اللہ بی کنتم متفرقین فعلبکم اللہ تعالی بی حضور نے فرما کان کولتے سنو آیا انصار کہا تم گمراہ نہیں تھے اور میرے رب نے میری وجہ سے تمہیں حدایق سبحان اللہ سبحان اللہ میں علمان ہوتا کہ کرنے دمہ نہیں میرا ایسی اور کانت انہوں نے حالی جلنہ کرنیاں ہوئن تو کوئی اور طریقہ بھی ہے کانیوں نے کسے میں نے بڑے عام دن اور میں سنا دیں ساں مجمع ویسے ہی نوٹ بھوٹ ہو جائے گا مگر یہ گفتگو سنیں جو عقیدے کو پختا کرے میں اہلِ بیت کی طرف آتا ہوں پر پہلے میں ان کی شان تو سناؤں تمہیں کہ جنہوں نے اہلِ بیت کو عزمتیں آتا ہوں سندرو اہلِ سنت کا داروں مدار محبتِ مصطفیٰ پر ہے سارا داروں مدار محبتِ مصطفیٰ پر ہے اہلِ بیت بھی اسی دیئے عزت والے ہو گئے ہیں اہلِ بیت گھر پر مالے کس کے گھر پر ہے جب تمہیں یہ سمجھنے آئے گی کہ سرکار جیسا کوئی نہیں تو تمہارا اندر خود ہی مانتا چلا جائے گا اہلِ بیت سے سبھی کوئی نہیں سبحان اللہ پھر خود تمہارے اندر سے آواز آئے گی تُو ہے نے نور تیرا سب ترانا نور کا تیری نصر پاک میں ہے بچہ بچہ نور خلو جی عدیشنی سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی یہ بہاری شریف کے عدیش کس کس کو سمجھ میں آگئے حجی میں پورا ترجمہ ہی نہیں کیتا پھر بھی سمجھ آگئی بڑی جو حضور میں فرمایا تم سارے گمراہ تھے کیا تھے گمراہ تھے پاعداکم اللہ و بی بی قبلہ بی جے عربی دی اب آبی لگیے تے یا کےڑیے تے با کےڑیے برمایا آدھاکم اللہ و بی آلہ حضرت کا کیا کسور ہے اگر یہ شیر لکھ دیا رزق اس کا اکھلاتی یہ ہے دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے درہ اچھا اچھا دلاتے یہ ہے لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہے سب کے بولو بچاتے یہ ہے پھر بولو بچاتے یہ ہے آج یہ تساہتے بچانے سے پرشان ہوئے دیتے بھی حدیث سن لو سن لو سن لو سن لو فرمایا ہے میرے اچھا آپ اگر میری زائری زندگی میں درجال آ گیا تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں اگر میری موجود کی میری زائری عجات میں نہ آیا تو تمہیں اس طرح بچنا اور اگر ہماری زائری عجات میں آیا تو پھر تمہیں گبرانے کی ضرورت نہیں اللہ اور اس کا رسول دونوں تمہیں بچاتے لاکھوں بلائیں کروڑوں دسمن کون بچائے بچاتے یہ ہے پھر بولو کون بچائے بچاتے یہ ہے شاہبے نافے رافے دافے شاہبے نافے رافے دافے شاہبے امت نافے خلقت شاہبے امت نافے خلقت رافے رتبے بڑھاتے یہ ہے دافے یحنی حافظ و حامی دافے یحنی حافظ و حامی دفے بلا فرماتے یہ ہیں اور حیز جلیل ذرا خلیل سے پوچھو ملہ کولو نہ پوچھے جیسے ملہ پتہ ہی نہیں کسے گلدہ مہت دا پھر دے رسول اللہ نے تیرے ایمان کا جنازہ نکال دیا ہے اور پھر کوئی حق بات کرنے کے لئے آئے یہ اختلاف ہی بات کرتے ہیں پترو جے رسول اللہ دے دور وچھ تو سانوار تمہارے باپ سے تمہارا اختلاف ہو جاتا تمہاری بیویوں سے تمہارا اختلاف ہو جاتا تمہارے بچوں سے تمہارا اختلاف ہو جاتا پترو اگر ایمان لے گا ہے تو تمہیں اودھر جانا پڑے گا جنر مصطفیٰ کیا رہے ہیں یہ مت بول کہ یہ بھی سہی تو وہ بھی سہی سہی وہی ہے جس کا رخ گمبدِ خضراء کی طرف ہے سہی وہی ہے کہ جس کا قلیجہ عشقِ مصطفیٰ سے محمور ہے ایمان مصطفیٰ ہے اسلام مصطفیٰ ہے دین مصطفیٰ ہے اللہ کی عزت کی قسم مارفتِ رفانِ خدا مصطفیٰ ہے بہا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آج میں جو باپ کھلے ہیں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ وہ جو موسیٰ پاک دریاء سے پار ہوئے وہ بھی نگاہ مصطفیٰ سبحان اللہ وہ جو عجوب علیہ السلام سے باپ آگے وہ بھی نگاہ مصطفیٰ وہ جو اسماعیل کے گلے پر چھوڑی نہ چلی وہ بھی نگاہ مصطفیٰ وہ جو تمام انبیاء کو نبوتِ ملی وہ بھی نگاہ مصطفیٰ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد تمہیں تلیجے کے ٹکڑو میری انگتاروں سمجھ میں بات آگئی ہے حضور کے ساتھ کا کوئی نہیں میرے بولو حضور کے ساتھ کا کوئی نہیں توجہ جی توجہ جی توجہ توجہ پھر توجہ کرنا حضور دے نالدہ کوئی نہیں حضور نے فرمایا اللہ نے تمہیں عدید دی میرے سبب کس کے ذریعے سرکار کے کس کے ذریعے سرکار کے اے پورا مجمع ذرا تھوڑا جات کرا کر کے بولو کس کے ذریعے سرکار کے اچھا اگلی گل سنو اگلی گل سنو اے نہیں کہہ دینا کہ اسلام سرکار کے ذریعے عدیث بخاری میں موجود ہے بخاری احمد ہونا تو نہیں ہے بخاری 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 آ اور دیکھ کہ وحبی کا مذہب اور ہے صحابی کا مذہب اور ہے سن میرا بچہ میرے قلیجے کا ٹکڑا حضور نے فرمایا کیا تمہیں ہم نے گمراہ نہیں پایا اور اللہ نے ہمارے سبب تمہیں عدید دی اگلی جملہ سنونا جی کون تم متفرقین کون تم تم جدا جدا تھے تم لڑتے تھے تم آپس میں قتل و غارت کرتے تھے تم ساتھ ساتھ پشتوں سے قتل کرتے آتے تھے اللہ با کم اللہ ہو بھی اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے ایک کریا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایک ہونے کا سبب کون سرکار پھر بولو کون سرکار تو ایک منٹ کے لیے میں کھڑا ہوں گا ان علماء کی برگاؤں میں پوچھنے لگا ہوں جو آپ کی جیبوں میں جس کو پنجابی میں کھیسہ کہتے ہیں جو نوٹ شوٹ ہے نا اور جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہے نا اور جو آپ کے گھروں میں ہیں یہ دیا رب نے پر پترو دتا مصطفاد صدقے بے شک بے شک سنو بخاری کا جملہ جملہ فرمایا کنتم آلہ این الابعاء تلامت تا گول کنتم آلہ تم سارے فقیر تھے موتاج تھے باغنا کو بلاؤ بھی اللہ نے مجھ محمد کے ذریعے تمہیں مالکہ حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہے کہ حضور کا مرتبہ یہ ہے ابھی بھی پورا مرتبہ میں نے نہیں بیان کیا توبہ 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 ابھی تو میں نے کترہ بھی نہیں بیان کیا حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک ممبر بچھایا جائے گا بس یہ آگری عزیز پر اس کے بعد اہلی بیت کا تذکرہ یہ میری مجبوری ہے میں اندروں عشق دے تھوں مجبور ہوں یہ میں سرکارت سلام ہے جنا پیش کر لما رہا کے بیان میرے پرونہ کوئی نہیں سی چجنل بیچ چجنل بیچ چجیا نہیں ترنا چاہیت ہے سمجھ آگئی ہے کہ بیچ چجے نہ ترو چاجے نہ ترو چاجے کیے جو محور ہے وہ ذاتِ مصطفیٰ میرے کلجے کے ٹکڑوں میری انگوں کے تاروں کے بلاکاری صاحب رسول اللہ برماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ممبر بچھایا جائے گا ایک ہشتہ آئے گا پہلی ممبر کی سیڑھی پر کھڑا ہو جائے گا کن کھول کے سننا کھڑا ہو جائے گا اور پھر وہ کہے گا میرا نام مالک ہے اور میں کون ہوں دروگہ ہے نہ ہوتر زمان ہے دروگہ ہے جہنم میں دروگہ ہے جہنم اللہ پاک نے مجھے دیئے چابیاں دوزخ کے چابیاں اور مجھے حکم دیا ہے تم اپنے کل نہیں رکھنیاں محمد پاک کے قدموں میں دھار دے پتاوہِ رضویہ جلد نمبر تی آلہ حضرت مجھے دے دینوں ملات عامی سنت دربان میرے پاس ہیں جنت کی چابیاں اللہ نے مجھے فرمایا ہے تم اپنے کل نہیں رکھنیاں دے دے محبوب نو محبوب چابیاں لے لیں گے لے کر فرمائیں گے چارے یار کہاں ہیں میرے در محبوب نو محبوب نو چارے یار آگے آ جائیں گے فرمایے کہ چابیاں چومیں لے لو جن مرضی ہے جنت میں جبارو جن مرضی ہے باہت میں یہ حدیثیں اس لیے پڑھ رہا ہوں حدیث شریف کہ آپ کا عقیدہ مضبوط اور ٹھیک ہو جب احساری عظمت رسول اللہ کے سبب سے ہیں کس کے سبب ہیں یہ رحمت رب ہے کس کے سبب یہ رحمت رب ہے ورب جہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے جو وہاں تمہارے لئے بدر میں ہے جہاں تمہارے لئے دہن میں زمان تمہارے لئے زمین و زمان تمہارے لئے چنین و چنا تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے سبحان اللہ اے جیدوں تساں سمجھ گئے حضور دی عزت حضور دی عزمت اے اہلِ پیر محل اب یہ سمجھو کتنی عزمتوں والے معبوب کی اہلِ بیت کا عالم کیا ہو سبحان اللہ معبوب کپڑا پہن لیں کاری زائر معبوب کپڑا پہن لیں ایک کپڑا ہے تساں پہہ ایک پہہ ہے میں نہ توڑا کمال دا نہ میرا کمال دا ایک ہن کھول کے سن لاؤ ایک ہل سچی ہے کہ نہیں آپ بہت ہو جائیں گے میں بہت ہو جاؤں گا اے صاحبزادگان توڑے تمرید میرے کینچی مار کے کپڑا کٹ لینگے این جیے انگوٹیاں موٹیاں لا لینگے کڑیاں وڑیاں کھول دینگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جببہ سے بے تن کیا اللہ صحابہ پاک میں وہ جببہ سمال لیا مدینہ تل منورہ شریف میں جب کوئی بیمار ہوتا بالتی ویڈ پانی پا کے جھوڑے نو وکسٹ دیتا جانگا اور جو بیمار آتا پانی پیتا جاتا ٹھیک ہوتا جاتا سبہاناللہ نا 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 میں نے ایک گال کار لیند دےو ایک گال میں نے ایک کار لیند دےو سارے بڑے پیر مہال ویڈ بڑے امیر امیر بندے ہو تو تو آنڈے میڈیکل سٹور بھی بہت رہے ہیں آج دیتے میرے ہاں انہ دا بھی وہ اسی جاں میڈیکل سٹور بڑی بڑی دعائیں آپ لیتے ہو کھنگ دی دعا گوہار دی دعا دست دی دعا سارا جورپ مل کر بھی وہ سیرپ تیار نہ کر سکا جو کسی پاک کے جھوٹے سے لگنے والے پانی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کوئی گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں کھنگ دی دعائی تو بہار نہیں لان دی بہار دی دعائی تو کھنگ نہیں مکان دی جے دست لگے ہوئے نے تو سیرپ اور پینے ہیں تو جے بند کرنے ہیں تو سیرپ اور پینے ہیں ہر مرض کی دعا جھنا ہے بلے ہو بلے مصطفیٰ کے بدن کے ساتھ جو کپڑا لگا اس کپڑے سے جو پانی لگا جس طرح کی مرض ہوتی تھی سب میں شباہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھے لیں جی توجہ почему فرمائے اب وہ پانی جبے کی وجہ سے مبارک ہوا بولو جبے جبہ کس کی وجہ سے برکت والا ہو سرکار بولو 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 سرکار بھی اب میں آپ سے ایک بات پوشنا ہوں وہ جب lesson جب جب بنایا گیا تب برکت دیتا تھا یا سیا گیا برکت دیتا تھا نئی درزی کے پاس تب برکت دیتا تھا نئی نبی پاک کے سامنے آیا نبی پاک نے پہنا پہننے کی بھیرتی شباہ پیدا ہوئے سرکار دیئے سرکار دیئے اب جو جبا شباہ دے رہا ہے کہیں دنڈے روشن ہو رہے ہیں کتادہ بیٹھے ہوئے موسم گڑڑ ہو گیا بجلی کڑکے بدل گرجے عرض کی تھی سونیاں اجازت دے ہو کار دوراڈا ہے ذرا دورے تمہیں کار بھی جانا ہے تموسم متغیرے سائیہاں فرمایا بے جا چاٹ گدر گئی اگے پھر جازت دے ہو اکھے بے جا چاٹ گھر گدری اگے سونیاں کار ذرا دورے تموسم متغیرے اکھے بے جا پھر عرض کی تھی سونیاں نیرا چوکھا ہو گیا ہے فرمایا نور والے نبی سے تیرے کی بات نہ بڑھ چاٹ گدر گئی تین لگے پھر پھر دے ہو اجازت میں جاوان فرمایا ٹھیک ہے اٹھے کوئی ڈنڈی ہے اٹھے میں نے پھڑا کجور کی تینی اٹھا کر دے دی سونے نے حق پھرے اٹھنڈی روشن سوال اللہ پیر محل کے رہنے والوں تاپ چاپنے بھی دیکھی ہوگی اٹھے بھرم جلدہ پر اتھے بھی کھوڑ اتھے بھرم جلدہ پر کمریانا یال رہے ایک گلدہ چواب دیو میرے کلیجے کے ٹکڑو یہ روشنی آگے ہے یا پیچھے ہے آگے ہے اور اگر آپ تارچ کس کس نے دیکھی آگ کھڑا کرو دیکھئے اوصلہ علی یا چارجنگ والی اب چارچ روشن کرو کاری صاحب روشنی اگے پیچھے پھر بولو اے انگریزی جہاد ہے یہ روشنی اگے پیچھے نہیں یہ مصطفیٰ کا ہاتھ پھیرا ہے دنڈے پہ ہاتھ پھیرا صاحبی برماتے ہیں داس ہاتھ اگے داس ہاتھ پیچھے داس ہاتھ دائیں داس ہاتھ بائیں چاری ہاتھ روشنی ہوں اچھا میرے کلیجے کے ٹکڑو میں آپ کو اہلِ بہت کی بات سنانا چاہتا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں یہ میرا طریق ہے میں ذہن بنا رہا ہوں پتروت بچیوں تکلیجے دے اور ٹکڑے ہو ماہر کسان اس وقت تک بیچ نہیں بوتا جب تک حل نہیں چلا لیتا زمین تیار ہوتی ہے تو بیچ بویا کھاتا ہے یہ میں زمین تیار کر رہا ہوں مجھے کری ہے بیعت کے لیے ہاں لاؤں میرے پڑے جیدے تکڑے ہو ڈنڈے کے ہاتھ لگا ڈنڈہ روشن اب یہ صاحبی دو سن ایک نیدر جانا ایک نیدر جانا ہے ایک نیدر جانا ہے ایک نیدر جانا ہے ایک نیدر جانا ہے ایک ایسی تو اس لیتا نبی کی پرتفت بہت زیادہ ہے ڈنڈے سے ڈنڈہ ٹکراؤ ڈنڈے سے ڈنڈہ مارا دونوں روشن ہو گئے دو میں ایک ایک ڈنڈی لیکٹو ہو گئے سارے جواب دو گل ڈنڈے دیئے یا سرکار دیئے سرکار دیئے سٹیج آلے ہو بولو کہ ڈنڈے دیئے سرکار دیئے سرکار دیئے گل جھپے دیئے یا سرکار دیئے سرکار دیئے سارے بولو سرکار دی اب آئیے اہل اے بہت کا ذکر سنیں کیوں ہمیں حسن پیارے ہیں کیوں ہماری انکھوں کے تارے کیوں ہماری کلیجے کی کھنڈک کیوں ہمارے قلب کا سکون کیوں ہماری جان کا قرار وہ دوستوں اور بزرگوں جس طرح ہم نے جبے کا ذکر عدب سے کیا جس طرح ہمارے نزدیک اور جماعتیں صحابہ کے نزدیک اور وہ چھڑی قابل اترام ٹھیری جس پر مصطفیٰ نے ہاتھ پھیرا بلکل اسی طرح یہ حسن اور حسین ہیں جنہیں کبھی تو مصطفیٰ کندوں پر اٹھاتے ہیں کبھی مصطفیٰ اپنی پشت پر بٹھاتے ہیں کبھی اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے ہیں اور کبھی ان کی زبان چوستے ہیں کبھی انہیں زبان کو ساتھ ہیں سبحان اللہ ان زوردہ کہہ دیو اکدی تھنڈک دل دا چین یا حسین اکدی تھنڈک دل دا چین یا حسین اکدی تھنڈک دل دا چین یا حسین اب میں کہوں گا شاہ زمن شاہ زمن آپ نے کہنا ہے یا حسین یا حسین شاہ زمن شاہ زمن یا حسین یا حسین سارے ہاتھ چکر کے شاہ زمن شاہ زمن یا حسین سپیکر تو نہیں بول رہے ہیں تو سہیں بولو شاہ زمن شاہ زمن یا حسین یا حسین اکدی تھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اکدی تھنڈک دل دا چین یا حسین یا حسین اچھا لو جی سمجھا گی جال تو انو ہزور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں ہزور نے فرمایا حسین سبت من الاسبات حسین اسبات میں سے سبت ہے ہزور علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احبہ حسین اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ من احبہ حسین اللہ اسے معبوب بناتا ہے جس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے یہی حسین نے فرمایا اللہ من احبہ حسین اللہ ہمائنی احبوہو سہیں فرمایا اللہ ہمائنی احبوہو یا اللہ یہ میرے محبوب ہیں تو بھی انہیں محبوب بنا اور قیامت تک جو انہیں محبوب بنائے انہیں بھی محبوب ہیں اکدی تھندک دل داچیں یا حسین اور زوردہ اکدی تھندک دل داچیں یا حسین اکدی تھندک دل داچیں یا حسین جس طرح دوسری چیزیں منصوب ہو کر کمال پاتی ہیں رسول اللہ سے انہوں نے جو کمال پایا شاید وہ کسی اور کے دامن میں نہ آیا ادھر مجھے دیں جی عدید شریف کی کتاب توجہ حضور علیہ السلام نے اس کا برملا اظہار فرمایا برملا اظہار فرمایا اللہ اکبر قبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ دروش ری پڑیں اللہم صلی اللہ پھر بھی توجہ توجہ کوئی ٹھیک ہے توجہ جی ادھر ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا حضور علیہ السلام قالا انہوں نے فرمایا صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں صلات الاضر حسر کی نماز جب رسول اللہ چوتھی رکت میں پہنچے اقبل الحسن والحسین جب نبی پاک چوتھی رکت میں پہنچے حسن اور حسین دونوں آگے عواج آری ہے زندہ عواج فرمایا جب چوتھی رکت میں پہنچے تو حسن اور حسین آگے حتی راکی با علازار رسول اللہ یہاں تک کہ دونوں رسول اللہ کی پشک پر بیٹھ گئے اور یہ ذرا ہاتھ رکھنا یوسف شاہ یہاں ایک روایت میں بیان ہے وَيَسُبْ بَانِ عَلَىٰ ذَعَرِهِ کیا ہے؟ لفظ کیا ہے؟ وَيَسُبْ بَانِ عَلَىٰ وَيَسُبْ بَانِ عَلَىٰ اے یسو بانِ تُساں پی اج دی کی تھی ہے تُساں غور کرنا اے یسو بانِ یہ سا یا سا اور با ہے دماغ میں رکھیے گا سین نہیں اور سواد بھی نہیں یا سا اور با اور بے کے اوپر ہے تشدید یہ سبا یسبو غیل ہے سبا یسبو ناصارہ جن سورو اور اس کا معنی ہے جم کر بیٹھنا اس کا معنی ہے کس طرح بیٹھنا؟ جم کر بیٹھنا مانا یہ نکلا کہ جب سرکار نماز پڑھتے تو یہ دونوں آ کر جم کر بیٹھتے بلکل ایسے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے سبحان اللہ وَيَسُبْ بَانِ عَلَىٰ یہ دونوں آ کر اپنے نانا کی پشک پر سوار ہو جاتے اور یہاں فرمایا کہ جب دونوں پیٹھ پر بیٹھ گئے وَلَمَّا سَلَّمَا جب رسول اللہ نے سلام پھیرا وَدَاهُمَا بَيْنِ يَدَيْهِ حضور نے ان دونوں کو اٹھا کر اپنے آگے کر لیا وَاقْبَلَ الْحُسَيْنِ وَحَمَلَا رَسُولُ اللَّهِ سَلَمَ الْحَسَنَ عَلَىٰ آتِكِ الْعَيْمَن وَالْحُسَيْنَ عَلَىٰ آتِكِ الْعَيْسَر نبی پاک نے دونوں کو اٹھا کر سامنے کیا حسن پاک کو اس کندے پر اٹھا لیا حسین کو اس کندے پر اٹھا لیا سبحان اللہ آتھا تیرا کیا کو سبحان سبحان اللہ بھئی حسن پاک ادھر ہے اور حسین پاک ادھر ہے دونوں ایک کندے پر حسن ایک پر حسین حتہ راکبہ آلاز دونوں کو اٹھا کر کندوں پر اٹھایا پھر فرمایا سبحان اللہ پھر فرمایا ایوہ الناس اے لوگو اور لوگوں سے مراد کون ہے اچھا بھولو اے جنہ جنہ تک آواز آتی ہے بھولو سبحان اللہ حضور نے صحابہ سے فرمایا اے لوگو اور یہ بات مسجد کی ہے مسجد کی مسجد میں ہیں حضور اور حسن مونڈے تھے حسین پاک بھی مونڈے تھے اور حضور فرماتے ہیں سرکار فرما رہے ہیں اے لوگو اللہ اخبروکم کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بے خیل الناس جدہ و جدہتن ان لوگوں کی تمہیں خبر نہ دوں جن کے نانے کے ساتھ کا نانا کوئی نہیں نانی کے ساتھ بھی نہ اللہ 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 لوگو بے شک سپیکر بند ہے لیکن جس تک میری آواز جائے اس حدیث کے کلمے پر کہو اکھ دی تھندک دل دا چین 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 یا حسین یا حسین اکھ دی تھندک دل دا چین یا حسین یا حسین اکھ دی تھندک دل دا چین یا حسین یا حسین جدہ و جدہتن یا حبیرکم بے خیر الناسے امہ و امہ یا حبیرکم بے خیر الناسے خالا و حالا یا حبیرکم بے خیر الناسے اببہ و امہ امہ حسین اور حسین فرمایا لوگوں میں تمہیں بتانے لگاؤں جس کے نانے کے ساتھ کا نانا کوئی نہیں جس کے نانی کی ساتھ کی نانی کوئی نہیں جس کے چچے کے ساتھ کا چچا کوئی نہیں جس کی بھوپی کی ساتھ کی بھوپی کوئی نہیں جس کے مامو کے ساتھ کا مامو کوئی نہیں جس کی غالہ کے ساتھ کی غالہ کوئی نہیں جس کے ابے کے ساتھ کا اببہ کوئی نہیں جس کے امہ کی ساتھ کی امہ کوئی نہیں جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے پھر خود ہی فرمایا حسن والحسن میرے قندوں کو دیکھو ارے وہ دونوں حسن اور حسن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی یا سیازم زندہ بار زندہ بار زندہ بار فرمایا جدو ہما فیل جنہ توجہو جی جدو ہما فیل جنہ وابو ہما فیل جنہ وامو ہما فیل جنہ اے ذرا اپنی ذرا فضیلت چھوڑ لینا اے پورا مجمع ذرا اپنی فضیلت چھوڑ لینا اے حضور کی تو ہے یہ خالی تم بھی نہیں ہو بغیر سپیکر کبھی سننے والوں خالی نہیں جاؤگے یہ ذکر حسن ہے یہ ذکر حسین ہے یہ ذکر علی بیت ہے یہ مصطفیٰ کے نواسوں کا ذکر ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا جو فرید فرید کرے وہ تو جنت میں جائے جو حسین حسین کرے اس کا عالم کیا اللہ 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 اکدی خندق دلدہ چین یا حسین یا حسین اکدی دونے کھڑے کرنے میں اکدی خندق دلدہ چین یا حسین یا حسین اسٹا اسٹا تیز ہوں دی جائے اب یہیں کھڑے اوپر میں تقریب کروں گا یا حسین 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 لبائی کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ سبحان اللہ لبائی کیا رسول اللہ 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یہ تو نبی کے بچوں کی بات ہے دوستی نہیں رہنے دیتی تو محمد اصل کی محبت کا اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبو زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبو کا زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبو کا زندہ بات زندہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنانا میں نے آپ کو بہت کچھ تاہر پر اتنا کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کرنا صحابہ اترام کے سامنے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا اہل بیت بلخصوص اسنین کے ساتھ ایک دو تین چار پانچ نا 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 اسامہ بن زید ہے ان کے سامنے ابو حریرہ ہے ان کے سامنے عبد الرحمن پاک ہے ان کے سامنے عمر پاک ہے ان کے سامنے صدیق اتبر ہے ان کے سامنے عثمانِ غنی ہیں ان کے سامنے حضرتِ بلال ہیں ان کے سامنے سلمانِ فارسی ہیں ان کے سامنے ابو در گفاری ہیں ان کے سامنے چیڑا سنگی حضور دے سامنے آتا ہے حضور اسے دیکھتے ہی برماتے ہیں میں حسنین سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے وہ محبوبِ خدا ہے ہر صحابی کے سامنے یہ محبوب کا عمل بتاتا ہے جن جن میرے نہ محبت کر دیو ان جنہیں نہ لیو سبحان اللہ کیا بات ہے ہنر بولو ہنر بکتے خدا ہے یا حسن 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 یا حسین یا حسین یا حسین حضرت عبداللہ عباس ربی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ورماؤ رکو میں رکو میں اور سجدے میں سجدے میں مصطفیٰ جلوہ گر اور دونوں یہ بیٹھے ہوئے شہزادیں کہاں بیٹھے ہوئے اور حضیر کے الباز سننا سلسلت السحیہ حدیث غور سے توجہ سے الباز حدیث شریف دے سننا آغاز المسلمون و یمیتونہما صحابہ اکرام آگے بڑھے نے پکڑنے کے لئے کیا کرنے کے لئے پکڑنے کے لئے مصطفیٰ پاک نے سجدے میں سے اشارہ کیا کیا بار کیا بار ہی میں سے اشارہ ہاتھ سے کیا پیچھے ہاتھ جاؤ انہیں نہ اتارو نور کے ٹکڑوں کو نور پہ رہنے دو کیا بار جانے ہیں صلی اللہ علیہ السلام نے جب سلام پہ رہا تو ایک بات کی ذرا کان کھول لینا پیر مال والو دل کے کان کھول کے سننا نور نے سلام پہرنے کے بعد اشارات برمایا تم سارے مجھ سے محبت کرتے ہو سیابا سے برمایا تم سارے مجھ سے محبت کرتے ہو سیابا پاک نے ہاتھ کھڑے کیا یا رسول اللہ ہم سارے محبت کرتے ہیں برمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے فریحب بہازینے و اسے چاہیے کہ онیں معبوب بناے جس کے معبوب ہوتی ہیں میں محمد بھی معبوب ہوتی ہیں سرحان اللہ سرحان اللہ پھر بولو اکنی کھنٹک دل دا جانے یا حسین یا حسین یا حسین اکنی کھنٹک دل دا جانے یا حسین یا حسین یہ ایک مرتبہ کی بات آپ پیر محلوالو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتنانا میں پہلے کوئی بات پوچھنے لگاؤں آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ ہاتھ پیچھے باندھ کے نماز پڑھا بولو ہاں جی علماء اکرام ہاں جی پیچھے بھی قدر پڑی سنو ابو رہرہ کیا فرماتے ہیں کن کھول کے سنو میرے قلیجے دے اور ٹکڑے ہوتے اتھانے اتارے ہو رسول اللہ سے پیارے ہو خدا کا حب کرو اہل بیعت کی محبت نکلنے نہ دینا دل سے جس کے دل سے اہل بیعت کی محبت نکل گئی اس کے دل سے ایمان نکل گئی جس کے دل میں اہل بیعت کی محبت آ گئی اس کے دل میں ایمان آ گئی نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں سجدے میں حیرت کی بات ہے یہ نمازوں میں ہی کیوں آتے تھے آج تک کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ نمازوں میں ہی کیوں آتے تھے ہاں یہ غیب دان نبی کے نواسے ہیں انہیں بھی معلوم ہیں پترو جے انہ دیاں پشتا وچ بارویں تیرہویں پشت وچ آکے غوث پاک مادی گود وچ آزمان تے چند تک سکدیں تو حسین بھی سب کچھ تک سکدیں بھائی یہ نمازوں میں ہی کیوں آتے ہیں یہ نمازوں میں آ کر قبلہ کاری صاحب بتانا چاہتے ہیں قیامت تک کہ ہمارے نانا کی امت جے ساڑے آننا لنانے دی نماز غراب نہیں ہوں دی تو تو آڑی بھی نہیں ہوں اللہ اللہ کیا بھائی سب کچھ بولو میرے قلدے کے ٹکڑوں سجدے میں سرکار نبی پاک اور حسین پاک چڑھ گئے کانٹ دے اچھا اچھے چڑھ گئے نا اچھے بھائی چاہتے ہیں لنمے پیس دنگان دومیں کر دیتیاں دائیں بھائیں ہاتھ دومیں گلے وچ پاہ لے اب یہ وہ محسوس کر سکتا ہے جس نے کبھی اپنے بچے یا نواسے کو یہاں پیچھ کے لٹکایا ہو اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوں اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر میرا قصور کو نہیں اللہ اکبر اے تو گلے وچ پاہ لے نانا جیدے ان حضور نے اٹھنا ہے انہیں تنگان لمیاں کر لیاں اے تو حسین کا سینہ اور مورے نبوت دک 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 کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں ہے اب انہوں نے ٹانگیں گردہ گرد کر لیں ہاتھ پاہ لیں گلے وچ سائیں اٹھے اب جدہ ہسائیں اٹھے عدت وجہ نوٹا حل نہیں ادھر کرو اور میرے قلیجے کے ٹکڑو جب سائیں اٹھے تو حضرت امام حسین بھی ساتھ ہی لٹک رہے تو مصطفیٰ پاک نے ابو عریرہ برماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے لیکھا ہاتھ بجائے آگے باندھ لیے ہاتھ پیچھے کر لیے کہ حسین گیر میں جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یا حسین 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 اے ایمان والو ان کی محبت نجات کا ذریعہ اے قلمہ پڑھنے والو ان کا عشق نجات کا ذریعہ اے قلمہ پڑھنے والو خطاوہ رضویہ جلد نمبر تیس آلہ حضرت پریدوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدیش شریف بیان کی ہے میں آپ کی خدمتوں میں پیچ کرنا چاہتوں اس پر گفتگو ختم میرے قلیجے کے ٹکڑو اعلیٰ حضرت پریدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عباد کے ذریعے روایت دلائی آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا آپ حضور نے فرمایا اے دیری پر اس کی یہ کہ دنائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس کا نام بھاطمہ ہے یہ دنیا میں بندوں میں ہور ہے دنیا میں بندوں میں کیا ہور ہے ہور ہے پراؤ آدمی جا یہ آدمیوں میں ہور ہے بھاطمہ فرمایا لم تاہر و لم تاتمیس جو بیماریاں عورتوں کو ہوتی ہیں میں بیٹیل نہیں بیان کر ہوں الاکلو تکویل اشارہ اکل مند کے لئے اشارہ کافی ہے فرمایا جو عورتوں کو امراض ہوتی ہیں وہ امراض میری بیٹی کی گلی سے بھی نہیں گئی مجھے